یا اللہ جس کو تو نے دیا ہے مال دیا وہ خرچ کر رہا ہے اس کو بڑھا کے دے میرے گھر میں میرے بچے میں سو سو روپیہ دے رہی ان کو دے رہا ہوں دو سو دے رہا ہوں پانس سو دے رہا ہوں کسی کو بیس دے رہا ہوں ہم بندہ اپنی حصیت کے مطابق دیتا ہے تو گھر میں ایک باکس بنا لیں آپ کے پانچ بچے آپ نے ان کو بیس بیس روپیہ دیئے تو سمجھو اللہ نے مجھے چھ بچے دے دیئے بیس روپیہ اس باکس میں ڈال دیں سو سو سب کو دیا سو وہاں ڈال دیں واللہ اس کی برکت دیشی کہتے ہیں آپ بھولیں گے مولی صاحب کو گھوپ مہاشر کا اللہ کے نام پر دے دو بلا جگہ پر صدقہ کر دو آپ کی پاس باکس پڑھا ہے صدقہ آپ سمجھ سے ایک پانچ ہزار کا بکرہ دینا ہے تو پانچ ہزار اس میں ڈال دو آپ کا فولی صدقہ ہوگا ہے آپ کی افتار کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں جو اللہ کے نام پر دیتے ہو اللہ اس کا تمہیں بڑھا کر دے گا مال نہ قصد صدقہ تم مالیں صدقہ کبھی مال کو کم کرتا ہی نہیں ہے آج کیا مال کے اضافے کے لیے میں سوچے لڑاتا ہوں مشکلے کرتا ہوں پرینگے کرتا ہوں اپنے بچوں کو بیٹوں فلاں لگا پر جاؤ دیکھو وہ تاجر بڑا اوپن جا رہا ہے وجہ کے اوہ پھائی تیرے گھر میں حصہ موجود تھا برکت کا دعا کا تقوی ایمان کا سچ بولنے کا اور صدقہ کرنے کا یہ سارے برکت کے مراکے تیرے گھر میں سے تو کئی اور تلاش کر رہے